ہیلو ایڈ اسلام علیکم میں حبد الماجد اور آج ہم لائے ہیں آپ کے لئے سینما فوڈی کا مکمل اردو کورس تو جناب اگر آپ 3D موڈلنگ، اینیمیشن اور کارٹون بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر آپ کے لئے یہ سوفیئر سیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے سینما فوڈی 3D موڈلنگ میں زبردست اپلیکیشن ہے جو کہ میکسون کمپیوٹرز والوں نے بنایا ہے اور یہ سوفیئر 3D میکس اور مایا کے بعد زبردست اور بہت ہی عالی سوفیئر ہے جس کو آپ سیکھنے کے بعد ہر طرح کی اینیمیشن بنا سکتے ہیں تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں اس سینما فوڈی کو سیکھنا تو جب اس سوفیئر کو آپ انسٹال کر لیں گے تو آپ کے دکسٹوپ آئیکن پر اس کا ایک آئیکن بن جائے گا تو ہم اس کو اوپن کرتے ہیں سینما فوڈی کو چونکہ میں نے اوپن کیا ہوا تھا اس لئے یہ سامنے آگیا فٹ اف فٹ اس کی جو ونڈو ہے اس کے بارے میں آج میں تھوڑا سا اوورویو دیوں گا چونکہ یہ پہلا ٹوٹوریل ہے لہٰذا آپ اس کو بڑے غور سے دیکھئے گا اور ہمارے اس چینل کو یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب بھی کرنے تاکہ آپ کو ملتے رہیں اس کورس اور سینما فوڈی سے ریلیٹڈ ہر ویڈیو میری بری کوشش ہوگی کہ اس سینما فوڈی کے کورس کو آپ تک اردو میں پہنچاتا رہوں اور اس پر نئی نئی ویڈیوز ہم بنا کر آپ کے سامنے لاتے رہیں جی تو ناظرین ہم نے اوپن کر دیا ہے سینما فوڈی آر ایٹین جیسے ہی آپ اس کو اوپن کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں آر سی آر ایٹین بنا ہوا یا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو جناب تعرف کرواتے ہیں سینما فوڈی آر ایٹین کا یہ ہے ہمارے پاس ویو پورٹ اس ویو پورٹ میں یہ چار بٹن ہیں جو کہ آپ کے اس سکرین کو جو آپ کی زمین کو یہ آپ کے سامنے گھما پھرا کر دکھاتے ہیں یہاں پر آپ کا اوبجیکٹ پڑا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس وینڈو نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ مینجر کہلاتی ہے اور یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی اوبجیکٹس ہوتے ہیں جو بھی ڈرینگز جو بھی ہم 3D موڈلز بنا رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پر آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس شروع میں پروجیکٹ وینڈو ہے لیکن اس کے بعد یہاں پر آ جائے گی پروپرٹی وینڈو لیٹس اے کہ میں ایک کیوپ یہاں پر ڈراغ کرتا ہوں اپنے بھیو پورٹ پر ایک کیوپ لے کر آتا ہوں اور یہ کیوپ کو آپ دیکھیں اگر مجھے کسی بھی طرح سے کیوپ کو لیفٹ رائٹ اوپر نیچے دیکھنا ہے تو یہ جو ہمارا بٹن ہے اس سے ہم اس کو گھما پھرا کر دکھا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ مینجر کی کیوپ کی پروپرٹی آ گئی ہے اس میں چار اپشن ہوتے ہیں بیسک کوارڈینیشن اوبجیکٹ فانگ اب بیسک میں کیا ہوتا ہے کہ لیٹس اے کہ آپ اس کیوپ کو کوئی بھی نام دینا چاہتے ہیں اس کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کیوپ پر ڈبل کلک کریں تو یہ رینیم ہو جائے گا یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں باکس وان تو یہاں پر بھی باکس نام وان کے نام سے چینج ہو گیا لیٹس اے میں یہاں پر دوبارہ چینج کر دیتا ہوں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کہ باکس ٹو تو نام چینج ہو گیا یہاں پر بھی یہاں پر بھی تو یہ ہمارے پاس جو ونڈو ہے یہ والی یہ اوبجیکٹ ونڈو کہلاتی ہے اور جب ہم اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ایک دوسری ونڈو کھل جاتی ہے جس کو پروپرٹی ونڈو کہتے ہیں اوکے اب ہم آتے ہیں یہاں پر یہ جو ہمارا ایریا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک لاتا ہے یہ اینیمیشن بنانے کے لیے یہ ایریا یوز ہوتا ہے یہاں پر یہ کی فریمز ہیں جو پلے کرتے ہیں یہ ایک فریم پیچھے جاتا ہے یہ بالکل اینڈ میں چل جاتا ہے گو تو سٹارٹ یہ ہمارے پاس کی فریمز ہیں جو کہ ہم آگے بتائیں گے اپنے کورس کے دوران تو جناب یہ ہے فائل منیو یہ منیو ہیں سب میں ایک جیسے منیو ہوتا ہے فائل ایڈٹ کریئٹ تو جناب یہ ہوتی ہے ہمارے پاس سیلیکشن لائف سیلیکشن ونڈو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے سکیلنگ ٹول یہ ہوتا ہے روٹیشن ٹول تو جناب یہاں پر ہمیں کوئی بھی اوبجیکٹ ڈالنا ہے لیٹسے کہ ہمارے پاس ایک کیوب ہے یہ ہمارے پاس کیوب اوبجیکٹس ہوتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کیوب ڈالا اور اس کے بعد پیرامیٹرک اوبجیکٹس میں جا کر کیوب ہے کون ہے سیلینڈر ہے سفیر ہے لیٹسے ہم یہاں پر ایک سیلینڈر ڈال دیتے ہیں اب یہ سیلینڈر دیکھیں کہ اس کی پروپرٹی کیسے کام کرتی ہے یہ دیکھیں کہ اس اوبجیکٹ کو سیلینڈر کو آپ یہاں سے پگڑ کر چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کی جو پروپرٹی ہے اوبجیکٹ کی پروپرٹی وہ خود بخود چینج ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کی پوزیشن میں ابھی چینج کر رہا ہوں تو پوزیشن چینج ہو رہی ہے اسی طرح اگر اس اوبجیکٹ کی ہائٹ اور ویٹھ آپ چینج کرنا چاہیں گے تو وہ یہاں پر ہوگی یہ دیکھیں اس کی ہائٹ میں چینج کر رہا ہوں تو یہاں پر پروپرٹی میں ہائٹ چینج ہو گئی اس کا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ یہاں پر اس کو سیلیکٹ کریں اور کوئی بھی پروپرٹی لکھ دیں لیٹسے کہ میں نے ہنڈرڈ لکھ دیا تو یہ ہنڈرڈ سینٹی میٹر یہ ہنڈرڈ کے ساب سے ہنڈر سینٹی میٹر چینج ہو جائے گا اوکے تو آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے پاس یہ والا جو ایریا ہے یہ ہمارا پاس پکچر ویو بناتا ہے یہ رینڈر کرنے کے لیے رینڈر جب ہم کوئی بھی اوبجیکٹ بنا لیتے ہیں چھوٹا سا موڈل بنا لیتے ہیں تو اس کو ریو کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس رینڈر ٹو پکچر ویور کی ایک چھوٹی منڈو کھل جاتی ہے جہاں پر ہم اپنی جو اوبجیکٹ ہے اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی فنکاریاں بھی کر سکتے ہیں فیلٹرز لگا سکتے ہیں لیئرز کے ساتھ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ سب کچھ نیکس کلاسز میں ہوگا یہ ہمارے پاس رینڈر سیٹنگ ہے جب آپ کو فائنل پروجیکٹ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ نے اس کو فائنل ویڈیو کی شکل میں ایکسپورٹ کرنا ہے رینڈر کرنا ہے تو پھر آپ کو رینڈر میں جانا پڑے گا تو یہ جو بٹن ہے یہ رینڈر کے کام آتا ہے یہ والا یہاں پر ہمارے پاس ٹول بار مینیو ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ موڈلنگ ٹول کہلاتا ہے اور جب بھی آپ کسی اوبجیکٹ کو یہاں پر اس کو پیرامیٹرک اوبجیکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھل حال اس کی ہم پروپرٹیز کو چینج کر سکتے ہیں مثال کی طور پر ہم اس کی پروپرٹی کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کا ریڈیس ففٹین ہنڈرڈ ففٹی سینٹی میٹر ہوگا اس کو ہم ہنڈرڈ سینٹی میٹر کر دیں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا لیکن جب ہم اس کو میک ایڈیٹیبل کے اس بٹن پر پریس کر دیتے ہیں تو پھر یہ جو آپ کی پیرامیٹرک اوبجیکٹ کی ونڈو ہے یہ غیب ہو جائے گی اور اس کی شکل کچھ یوں بن جائے گی یہ دیکھیں اب جو پیرامیٹرک کی اوبجیکٹ کی وہ ونڈو تھی وہ غیب ہو گئی پھر ہمارے پاس یہ جو ٹولز ہیں موڈلنگ ٹولز یہ آ جائیں گے اب اس میں آپ دیکھیں موڈلز ٹھیک ہے ٹیکسچر اور اس کے بعد ورک پلین اس کے بعد پوائنٹس اس کے بعد ایڈیز اس کے بعد پولیگونز یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اب یہ کیا کرتی ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں لیٹس دیکھیں کہ ہم اپنے کیوگ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اب دیکھیں کیوگ کو ہم نے ایڈیٹیبل نہیں کیا ہوا ابھی تک تو اس کی جو پروپرٹی ہے وہ کون سی ہے پیرامیٹرک پروپرٹی چل رہی ہے ابھی تک تو اس پیرامیٹرک اوبجیکٹ کو جب ہم اس کی شارٹ کٹ سی ہے یہ پریس کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اوبجیکٹ آج جائے کا اب اس اوبجیکٹ کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں یہ دیکھئے جو اس کے موڈلنگ ٹولز ہیں وہ کیا کرتے ہیں جیسا کہ یہ ہے پولیگونز تو یہ پولیگونز جیسی آپ سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اردگرد ہلکی ہلکی سی لینیں آگئیں اور ان لینوں سے میں کسی بھی پورے ایریے کو ایک طرف سے سیلیکٹ کر سکتا ہوں لیٹ سے کہ یہ میں نے سیلیکٹ کیا تو یہ پورا بوکس آگے کی طرف آ رہا ہے اسی طرح اگر میں نے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہ پورا بوکس آگے کی طرف آ رہا ہے اب ہم آتے ہیں اس سائیڈ پر کہ اگر ہم پوائنٹ ٹول کو سیلیکٹ کریں گے تو کیا ہوگا پوائنٹ ٹول کو سیلیکٹ کرنے سے جتنے بھی کورنر ہیں ان میں جو پوائنٹس ہیں وہ ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیٹ سے میں نے اس کو سیلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد اس کو میں موگ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ پورا جو ہمارا کیوب تھا اس کا ایک حصہ موگ کرنے لگ جائے گا اسی طرح یہاں پر روٹیٹ کرنے کے بعد ہم اس ایریے میں آتے ہیں اور اس ایریے کو چینج کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم اپنے سیلینڈر کو پکڑیں تو سیلینڈر میں دیکھیں بے شمار لائنز آ چکی ہیں اور ان لائنز کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں پوائنٹ سے کسی بھی پوائنٹ کو یہاں سے پکڑیں اور اس طرح کر کے آپ اپنے اوبجیکٹ کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کی موڈلنگ کرنا شروع کرتے ہیں جو بھی چیز آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ آپ ایزیلی یہاں پر بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ 3D موڈلنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے سینما فورڈی اور یہ کلاس میں یہاں پر ختم کرتا ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے امید ہے ہماری کلاس یہ آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اگلی ویڈیوز میں ہم مزید بہتر ویڈیوز بنائیں گے اور مزید ایکسپلین کریں گے سینما فورڈی کیسے ہے کیا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہمارے اس پیج کو لائک کر دیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں فیس بک پیج کو لائک کر دیں اور آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی سوفٹ ویئر کو سیکھنے کے لیے اگر آپ انٹرنیٹ پر فری میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو اتنا درد نہیں ہوتا اتنی زیادہ کوشش نہیں ہوتی جتنا آپ کسی بھی سوفٹ ویئر کے لیے پیسے لگاتے ہیں یا پھر کسی جگہ پر کورس کرنے جاتے ہیں تو ہم لوگ کورس بھی کرواتے ہیں اور کورس میں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ٹیچر سے کوئی بھی کوئی کوئی ہو وہ لائک پوچھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یا اگر کچھ چیزیں میں نے بتائی ہوں کچھ نہ بتائی ہوں اور آپ کے دماغ میں برکوی کوئی کوئی آیا ہے تو وہ آپ فوراں وہاں پر پوچھ سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ اٹیچ رہیے دیکھتے رہیے کاویف پروڈکشن سینما فورڈی کے ٹیٹوریل کو میں حمد الماجد اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے زازت دیجئے اللہ حافظ بائی بائی